بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگی ہیں چوکلٹ کپ کیک گھر میں موجود چند چیزوں سے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی معایسی چوکلٹ کپ کیک بنیں گے اور ویڈاوٹ اوون بہ آسانی آپ اس کو بنا سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ریسپی ہم نے لیا ہے میدہ پہلے ہم سارے ڈرائی چیزوں کو ایک ساتھ کر لیں گے میدہ کوکو پاودر اور بیکنگ پاودر ان تینوں چیزوں کو ایک پیالے میں ہم نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو چھان لیں گے میدے کو کوکو پاودر کو چھاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کیک یا کپ کیک بناتے ہیں اسے اس میں ائر انکاپریٹ ہوتی ہے اور کیک یا کپ کیک جو ہیں وہ سوفٹ اور فلفی بنتے ہیں ان سب کو میں نے چھان کے پھر دوبارہ چمچے کی ملت سے اچھی طرح مکس کیا ہے اب اس میں جائے گی شوگر شوگر ڈالنے کے بعد ہم اس بیٹر کو اچھی طرح سے اس ڈرائی مکسر کو مکس کر لیں گے اب اس میں نیم گرم دودھ جائے گا بہت زیادہ گرم نہ ہو اور اس میں جائے گا آئل ساتھ میں فلیور کے لیے بنینا ایکسٹریک اس میں ایڈ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے جسے آپ انڈا پھیٹتے ہیں اچھی طرح ویسکر سے 3-4 ملیٹ اس کو بیٹ کریں گے کسی قسم کے اوون کسی قسم کے بلینڈر کسی قسم کی بیٹر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس بیٹر کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے بہت مزیدار شائنی اور چوکلیٹی بیٹر تیار ہے اس اسٹیج پر آپ چاہیں تو ملک چوکلیٹ کٹ کر کے اس کے پیس یا پھر آپ یہ ملک چوکلیٹ کے چوکلیٹ چپس وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو آپ نہ ایڈ کریں اب میں نے کپکک لائنس لگا لیے ہیں کپکک مولڈ میں اور اب میں بیٹر جو ہے اس میں ٹرانسفر کروں گی آپ نے اوپر تک نہیں بھڑنا اس کو آپ نے اتنا سپیس چھوڑنی ہے کہ اس کو بیک ہونے کے لیے جب یہ پھولے گا اس کی جگہ ملے اس کے اوپر ٹاپنگ پر بھی میں تھوڑے سے چوکلیٹ چپس سپرنکل کروں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو کرنا ہے بیک ایک پتیلہ جو پرانا صاحب کے گھر میں پتیلہ ہو وہ آپ بیکنگ کے لیے رکھ چھوڑیں اس کو میں نے دھیمیاں آج پہ آدے گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا تاکہ یہ گرم ہو جائے اب میں نے اس کو بیک کرنا ہے کور کر کے چالیس منٹ سے ایک گھنٹہ لگے گا ڈیپینڈ کرتا ہے اور بلکل لو فلیم پر اوون میں بھی آپ اسے بیک کر سکتے ہیں تقریباً ففٹی فائف منٹ کے بعد میترین سے چوکلیٹ کپککس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں جب یہ تھنڈے ہو گئے ہیں میں نے موڑ سے نکالا ہے اور یہ بہت سوفٹ بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے بیک ٹو سکول لنچ لنچ باکس آئیڈیا کے لیے یہ بہترین ریسپی ہے اور یہ دو تین دن تک اسی طرح سوفٹ رہیں گے چونکہ آپ نے اس میں ڈالا ہے نیم گرم دودھ تو ریسپی ہاوید لبنا کی ہے ریسپی یہ لو کاؤس ریسپی آپ نے بہت ٹرائے ضرور کر کے بتانی ہے اور ویسے بھی آپ سکول کھلنے والی ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں اور جو نئے بیوورز ہیں ریسپی ہاوید لبنا کی جو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں